بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نیو فزکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹ نائن ترمال پروپرٹیز آف میٹر کا نیو ٹاپک نائن پوائنٹری ہیٹ آف فیوزن اور ہیٹ آف ویپرائزیشن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں اس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو ہیٹ آف فیوزن ہیٹ ایبزارڈ بائی یونٹ ماس ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا جو ماس ہے ٹھیک ہے وہ آف سالیڈ اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ سالیڈ کی کیونکہ یہ ہیٹ آف فیوزن ہے ابھی ہم ہیٹ آف فیوزن اور ہیٹ آف فیوریزیشن دونوں کا فرق دیکھیں گے ہیٹ آبزارڈ بائی یونٹ ماس آف سالیڈ ایٹس ملٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے ان آرڈر تو کنورڈ سالیڈ انٹو لیکویڈ ٹھیک ہے جب سالیڈ جو ہے وہ سالیڈ سے لیکویڈ کی طرف کنورڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ملٹنگ ٹھیک ہے سالیڈ سے لیکویڈ کی طرف جب جا رہا ہے ٹھیک ہے کنورڈ ہو رہا ہے جیسے کہ آئیس جو ہے وہ واتر کی طرف کنورڈ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ملٹنگ اور ملٹنگ کے علاوہ ہم اس کو فیوزن بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لگ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہیٹ آف ملٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیٹ آف فیوزن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سالیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو میس ہے ون کیجی میس جو ہے اس کا جو ہیٹ ایبزارب کر رہا ہے ملٹ ہونے کے لیے ٹھیک ہے اور وہ پورا کا پورا سالیڈ سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے ویڈ آوٹ چینج آف ٹمپریچر ایک کوئنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ٹمپریچر چینج نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ اس دوران جو یہ ہیٹ ایبزارب کر رہا ہے یہ کہلاتی ہے ہیٹ آف فیوزن اور اس کو ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوزن ٹھیک ہے لیٹنٹ ٹھیک ہے ہیٹ آف فیوزن لیٹنٹ کا مطلب ہے کہ چھپا ہوا ہیڈن اور اس کو ہیڈن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جب سالیڈ لیکوڈ میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم تک اس کا ٹمپریچر بڑھتا نہیں ہے اسی جگہ پر رہتا ہے جس جگہ پر تھا ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی آگے مزید ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارے پاس ہے ہیٹ آف ویپورائزیشن ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیکوڈ سے گیس کی طرف کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی چیز لیکوڈ سے گیس کی طرف کنورٹ ہو رہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ویپورائز ہو رہی ہے یہاں ویپورائزیشن ہو رہی ہے تو دہی اس کو نیچے دیفینیشن بھی اس کیا جاتی ہے ہم دیفینیشن پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے the amount of heat energy required to change the state of a substance from liquid to vapor یہاں کیا تھا solid to liquid ٹھیک ہے تو یہاں ہے liquid to vapor form without changing its temperature is called heat of vaporization اب دونوں کو جو ہے ایک ہی اس میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی دیفینیشن میں heat of fusion میں کیا ہوگا the heat absorbed by a unit mass of a solid at its melting point in order to convert solid into liquid without change of temperature is called heat of fusion ٹھیک ہے اور the amount of heat energy required to change the state of substance your state of liquid to vapor form without changing its temperature is called heat of vaporization تو یہ دو چیزیں ہیں heat of fusion heat of fusion میں جو ہے solid liquid میں convert ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس دوران کوئی state ایسی آتی ہے جہاں جب اس کا temperature بڑھتا نہیں ہے ایک ہی state پر رہتا ہے تو اس دوران جو یہ heat absorb کر رہا ہے یہ کہلاتی ہے heat of fusion ٹھیک ہے اور اسی طرح جب liquid جو ہے وہ convert ہو رہا گیس میں یا ویپرز میں ٹھیک ہے اور اس دوران بھی اس کے درمیان ایک state ایسی آتی ہے کہ کافی time تک جو ہے اس کا temperature ایک ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی رہتا ہے تو یہ جو یہاں اس دوران جو یہ heat absorb کر رہا ہے یہ کہلاتی ہے heat of vaporization ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں ice کی یعنی water کی مثال لیں تو water کا جو solid state ہے وہ ہے ice ٹھیک ہے ice جب وہ liquid میں convert ہوتا ہے liquid میں convert ہوتا water میں convert ہوتا شروع کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے zero degree celsius ٹھیک ہے zero degree centigrade ٹھیک ہے zero degree centigrade پر جو ہے پھر وہ کافی دیر تک zero degree centigrade پر رہتا ہے یہ جو ہے zero degree centigrade اس کا melting پوائنٹ بھی ہے freezing پوائنٹ بھی ہے melting پوائنٹ کیسے ہے کہ جب یہ solid سے liquid کی طرف جائے پانی تو یہ melting پوائنٹ ہے اور اگر liquid سے solid کی طرف جائے تو یہ freezing پوائنٹ ہے means کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جب solid سے liquid میں convert ہو رہا ہو تو liquid سے solid میں convert ہو رہا ہو تو جو heat absorb کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کافی دیر تک zero degree Celsius پر ہوتا ہے اور heat absorb کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو heat absorb کر رہا ہے water وہ کہلاتی heat of fusion اور اسی طرح جب یہ liquid سے gas کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ vaporization پر آ رہا ہوتا ہے اس دوران جو تقریبا 100 degree Celsius ہے کافی دیر تک اس کا temperature 100 degree Celsius رہتا ہے لیکن یہ heat absorb کرتا رہتا ہے تو جتنی heat یہ اس دوران absorb کر رہا ہوتا ہے heat of vaporization یہ concept heat of fusion اور heat of vaporization کا اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں پر یہ چیز پوری تفصیل سے بتائی گئی ہے important جو ہے ان کی definitions ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہیں definitions ثرمومیٹر لگایا ہے ثرمومیٹر میں اس کا temperature آ رہا ہوتا ہے جب اس ice کو رکھتے ہیں بنسن burner کے اوپر اس کو heat up کرتے ہیں تو یہ پانی melt ہونا شروع جاتا اب heat absorb کر رہا ہے لیکن ثرمومیٹر میں temperature zero degree celsius ہی شو ہو رہا ہوتا ہے کافی دیر تک جب تک یہ پانی برف جو ہے پوری پوری جو ہے پانی میں convert نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس دوران جب پوری برف پانی میں convert ہو رہی جو heat absorb کر رہا ہوتا ہے اس وقت temperature جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا اس دوران جو ہے جو heat absorb کر رہا fusion ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ 100 degree celsius تک جاتا وائل کرنے شروع کرتا ہے تو جب تک یہ liquid اس boiling state پر پورا نہیں آجاتا اس کا temperature ایک state پر رہتا ہے اور وہ 100 degree centigrade اس دوران جو یہ heat absorb کرتا ہے heat of vaporization ٹھیک ہے تو اگر اس ہے time in minutes ہے ٹھیک ہے یہ zero degree celsius پر تھا اس کو ہم نے گرم کرنا شروع کیا تو نہیں minus 30 degree پر تھا ٹھیک ہے اس کا temperature اس کو ہم نے گرم کرنا شروع کیا تو continuously گرم ہونا شروع ہوا لیکن zero degree celsius پر کافی time تک جو ہے وہ رہا اگر ہم یہاں دیکھ ہے minutes میں یہ time ہے ٹھیک ہے اس experiment کے بعد almost 30 seconds تک جو ہے minus 30 سے zero تک آیا لیکن 30 seconds کے بعد 4 minutes almost 4 minutes تک جو ہے یہ ایک heat temperature پر رہا ہے اس دوران جو heat absorb کر رہا ہے heat of fusion heat of melting ٹھیک ہے اور 100 تک آیا پھر 100 کے بعد یہ boil ہونا شروع اور کافی دیر تک اس کا temperature ایک ہی رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا 9 minutes سے لے 34 minute تک اس کا ایک ہی temperature رہا اور جب یہ پورا ویپلز میں convert ہوگیا تب اس کا temperature رائز ہونا شروع It means کہ اتنا زیادہ جو اس نیا heat absorb کی ہے یہ اس کی heat of vaporization ہے جب اس temperature پانی کا وہ اوپر نہیں ہوا 100 سے لیکن یہ مسلسل heat absorb کرتا رہا ٹھیک ہے تو یہاں اس چارڈ کے اندر آپ heat of fusion اور heat of vaporization almost دونوں آپ اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہونگے آگے اس کی جو ہیٹ of vaporization کو اس experiment میں ذکر کہ یہ اس experiment کے جو ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ heat of vaporization کیا ہے اور heat of fusion کیا ہے اور اس کو ایک دوسرا نام latent heat of fusion یا latent heat of vaporization بھی کیوں کہتے ہیں ملتے نیکس ویو میں تب تک الی اجازت السلام و رحمت اللہ و برکات اگر